بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب اللہ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک ہوں آج کا جو میرا بلوگ شروع ہو رہا ہے وہ ہے رات میں کیونکہ آج دن میں جوہنا گیچ چلی گئی تھی تو میں یہ رات کے جوہنا ساڑھے نو ہو رہا ہے اور میں یہ رات کے یہ تیار کر رہی ہوں آج کے جو ریسپی نے بہت مزیدار اور زبردست ریسپی ہے اور بہت ہیلڈی ریسپی یہ میں بنا رہی ہوں سامبر انڈین راجستانی فوڈ ہے راجستانی ریسپی ہے راجستان میں ساؤتھ انڈین بہت شوق سے کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں سامبر ریسپی اور میں کھاؤں گی اور سب کو کھلاوں گی یہ بلکل تیار ہے یہاں پہ چائے بن رہی ہے بوبو بنا رہی ہے گڑھ والی چائے گڑھ والی چائے پیوں گی زبردست یہ دیکھیں بوبو جوہنا کٹ کر رہی ہے لوگ کڑھتے توڑتے ہیں اسے پیستے اور میری بیٹی اسے چھوڑی سے خورج رہی ہے اب یہ گڑھ والی چائے بنائے گی مجھے بھی پلائے گی اور خود بھی پیے گی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم صبح کا وقت ہے میں آپ کی خزمت پہ حدیت ہیدو آج میں بنا رہی ہوں دال کا پراتھا یہ دال جو بچ جاتی ہے تو میں اسے سکھا لیتی ہوں دال بنائی تھی دال بہت زیادہ تھی تو اس کو میں نے ڈرائے کر لیا یہ دیکھیں یہ سکھا دیا چولے پہ آپ رکھ دو پانی سوک جا ہلکی آج کر کے رکھ دو تو بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے اور دال جلے گی بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ یہ ہے یہ میری امی کا ہے میری امی ایسے کرتی تھی اب میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیے یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے پیڑے لینے ہیں اتنے اتنے سے اب اس سے جو ہے میں نے ایک روٹی بنا لی یہ دوسری روٹی جیسے آلو کو لگاتے ہیں آلو کا پرادھا بناتے ہیں سیم اسی طرح ہی ہے یہ بچے ہوئے ہم دال سے دال کا پرادھا بنا سکتے یہ دیکھیں آپ کو کڑی پتہ نظر آ رہا ہوگا زبردست سا سچمن کی باتیں یاد آ جاتی ہے میری ماں آج کل مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اللہ میری ماں کو سہتو تندرستی دیں ان کی بنائیویں کھانے بہت یاد آ رہے ہیں یہ کیسے بس یہ کافی ہے اب یہ جو پہلی روٹی ہے اس کے پر یوں سائیڈوں کو مجھے بند کر دینا یوں کر کے تاکہ میں اسے بیلوں گی ہمیں اسے خوشک آٹا تھوڑا لگانا ہے میلنا اسے اب یہ جس کا دل چاہے ایسے پرادھے کھانے کا دال کا ایسے بنا کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بچیوی دال کا بچیوی دال کا ایک الگ ہی مزہ ہے زبردست بس بچیوی دال کا پراتھا سبا سبا موسم ڈھنڈا ڈھنڈا ہو رہا ہو مزی کا لگتا ہے یہ پراتھا ماشا اللہ کھانے میں کتنا ٹیز دے گا ہلکا سا ڈس کریں ہلکے ہلکے ہاتھوں سیسے پھیلیں ہاتھ ٹم ہاتھ ہاتھ احت 필 یہ دال کے پراتے جو ہے نا میں کھاتی تھی چائے کے ساتھ ڈپ کر کے چائے کے ساتھ ڈپ کر کے کھانے کے گا لگی مزا ہے میں بچپن کی باتیں بتا رہی ہوں میں سکا کہ کھاتی تھی سلندر پہ آگا ہے کیونکہ گیس چلی گئی گیس کا جو نا ٹائم ہی نہیں ہوتا کوئی بھی خیر یہی طرح نہیں سکتا یہ دیکھیں یہاں سے بھی کچھا ہے یہاں سے بھی کچھا کیا کر سکتے بیچ میں آگ آتی ہے اور وہ جل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ماں جانا میری امی جانا ہر جمعے کو جانا دال کا پراتھا کبھی دال کا پراتھا کبھی آلو کا پراتھا کبھی دال کی پوریا جو ملتی ہے نا بہر اور ہلوہ سوجی کا ہلوہ پہلے جمعے کو چھوٹی ہوا کرتا تھا نا جمعے کے دن جانا چھوٹی والے دن میرا پراتھا بن چکا ہے میری ماں ہمیں کھلاتی تھی ترہ ترہ کی چیزیں میں کھا رہی ہوں پراتھا نا مرما ملتی جانا چا دا outras م congrats کم مالتی سڑی رہی خووش پڑتی مشاہ لیا ب میں جانا بطلب جب ہrdی دیکھیں اور ایسی بنائیے گا اور کھائیے گا گرم گرم گرما گرم میری چائے آ رہی ہیں چائے آ گئی ہے اب چائے کے ساتھ میں ڈپ کر کے کھاؤں گی ایسے کھاتی تھی بچپن میں اور یہ دیکھیں کیا دوہاں نکل رہا ہے مزے کا اب میری طرح حرکت تو نہیں کرتی تھی بچپن میں کوئی ڈال کا پراتا لیا کفولڈ کیا اور چائے میں ڈپ کیا اور کھایا یہ میری بیٹ پن کے عادت ہے آپ لوگ میں کس کس کی رہاں میں تو اسے گھر کے کھاتی تھی بھئی اللہ شکر الحمدللہ صبح تو گزر گئی ہے دن میں آج میں نے ویلوگنگ نہیں کی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو نا حادی اور آنہ صاحب آگئے ان لوگ پنجاب گئے تھے میں نے آپ لوگ کو بتایا نہیں تو یہ پنجاب سے آیا ہے سرسو کا ساگ یہ دیکھو مزے کا ہے یہ ابھی تو نہیں کھاؤں گی خیر صبح ناشتے میں نا پراتے کے ساتھ کھاؤں گی ابھی تو خیر انڈا بن رہا ہے بھوک بنا رہی انڈا گھٹالا اس نے کڑھائی تو چڑھا دی ہے اچھا یہ پنجاب کا گوڑے بھی آیا ہے دوپہر کو آیا تھا میں تو خیر سوئے بھی تھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں یہ پنجاب سے نہیں آیا شاہزے بول ہے یہ بھی پنجاب سے آیا ہے یہ نہیں یہ ہلمٹ یہ کہہ ماں تو یہ سرسو کا ساگ آیا جی اور سرسو کا تیل آیا دکھاتیوں آپ یہ سرسو کا تیل آیا جی یہ میری بنجاب سے آیا ہے یہ میری نن نے بھیجوائے ان کے انہوں نے خود لوگ کاش کرتے سرسو نکالتے سرسو کا پودا لگاتے وہی نا جو گاؤں میں ہوتا ہے اپنے زمینوں کا ماں ساہی سے بتانی پار جیasz رانہ کیا کرتے پھر اس کا بہج نکالا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا تیل نکالا جاتا ہے جہو نہ کورو پہ دیا جاتا ہے پھر 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 زجار وائل نکالتا ہے جس کو ہم بھرو کھانے میں بھی اور بھی اور لگانے میں بھی پھر 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 آپ کو اپ ڈیٹ مل گیا مجھے اتنی چیزیں نہیں پتا ہے بہت انہیں پتا ہے تو یہ سرسو کا تیل جو ہے نا یہ پیور خاص خالی سرسو کا تیل ہے یہ کولرنگ کی بوتل میں دیا ہے یہ دیکھو انہی طرف سے گفت ہے ماشاءاللہ سے اور خوشبو وہاں سے جب یہ تیل آتا ہے نا خوشبودار تیل ہوتا ہے یہ آپ کو سون کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہوئی زبردست خوشبو وال یہ خالی خالی چیز ہوتی ہے اور مکھائی کاٹا بھی آیا ہے یہ دیکھو انشاءاللہ یہ مکھائی کی روٹی بناوں گی نا تو آپ لوگ کو ضرور آپ لوگ سے شیئر کروں گی ابھی تک ہے رینڈا بن رہا ہے اور یہ جنہ سرسو کا ساک جہنا یہ صبح انشاءاللہ پراتے کا ساتھ ہم کھائیں گے نا تو آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گا اور آپ لوگ کو دیکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی بن رہا ہے انڈا را آپ کا کیجئے جیس میں کی ابھی آئیے جیس بھونا کی ماٹر کاٹری اب انڈا بنائیں گے تو کھائیں گے صحیح ہے میرے تو سر میں شدید درد ابھی تک میں نے عشاء کی نماز پڑھ لیے شاید اب میں جا کے سو جاؤں میرے بچے یہ آج کھانا بنا رہے ہیں میرے انمت نہیں اور ان لوگ یہ انڈا گٹالا خود بنا رہے ہیں یہ دیکھیں پنجاب کا گڑ نہ زبردست پیسے تو میں اس دن جوڑیا بزار سے بھی لائی ہوں لیکن یہ جانا پنجاب کی گڑی کی اللہ کی بات ہے یہ دیکھیں بلگو تازی تازی بنتے لوگ لے کے آرہے ہیں میرے میں مجھے بہت پسند ہے ہمم ملتے کھا آج ہمارے گھر میں ماسٹر شہب بنیوں ہی ہے سبینہ اور بوبو جو بنا رہی ہے انڈے کا سالن ہمارے گھر میں میں نے کہا تھا نا سارے ماسٹر شہب ہیں ہاں بوبو کیا بنا رہی ہے بندہ گوٹالا بوبندہ گوٹالا بنا رہی ہے یہ میری ماسٹر شہب آپ نے تو جیا کہ آپ کا دیکھ کھانا دیکھا ہے اب یہ ماسٹر شہب میری بوبو اور میری بوبو بس یہ بھی بناتی ہے کھانا بھائی ماشاللہ ماشاللہ بھائی میری بڑی سگڑ بیٹی ہے ماشاللہ سے تھوڑا کم بنانا آتا ہے اس کو کھانا پر آتا ہے ماشاللہ سے ایسا نہیں یہ جب میں جوب کرتی تھی یہ دونوں بہنیں تو دھر میں کھانا بناتی میں تھوڑی بناتی تھی کبھی کبھار میں آکے بناتی تھی جب ان لوگ چھوٹے تھے تب میں بناتی تھی جب ان لوگ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو تب سے یہ کھانے کی ذمہ داری میری سہٹ گئی تھی یہ لوگ بناتے تھے اب جوب نہیں ہے اب میں بنانا شروع کری ہوں رہ گولا تھی اب میں تو گھر میں رہی اور مجھے شہر بھی کنی ہوتی ہے ریسپیس تو ہم میری ماشاللہ شہب بنا رہی ہے اینڈا گوٹالا اس کے بعد بندہ بندہ ڈالے گا سالن بنے گا پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی ٹھیک ہے پوپو اس کے بعد پورا روج ہو دیکھانا